الحمدللہ المبدئی المعید الغنی الحمید ذلف الواصف والعقاب الشدید من هداه فہو سعید السدید ومن ادلہ فہو البعید الترید یعلم ما زہر وما بطن وما خفی وما علن والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء خاتب النبیین سید المرسلین انیس الغریبین شفی المزلیبین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریبنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ بالہدہ ودیل الحقی ارسلہ اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو ہوا التواب الرحیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وعن موسیٰ شعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالیٰ عنہ سلم خیرت بين الشفاعة وبین ان يدخل من امتی الجنہ فاخترت الشفاعة لأنها عام و اكثر اترونها للمتقین ولكنها للمدربین المتلوثین الخطائین اوکمہ قارن صلی اللہ علیہ وسلم ببرکتہ ان اللہ ملائکتہ یسلیون علی النبی یا ایوہ الذین آمنون سلوو علیہ وسلم تسلیما اللہم سلی آنا سیدنا مولانا محمد معادل الجود والکرم منبئل علم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ مبارک وسلم صلاتا و سلاما علیك یا سیدی یا رسول اللہ فمبلغ العلم فیه انہو بشر وانہو خیر خلق اللہ کلی ہمی فانسو بلا ذاتہی ما شکتہ من شرف فانسو بلا قدرہی ما شکتہ من عظم فإن فضل رسول اللہ لیس له حد فیعرب انہو ناتق بفمی منظم شریک فی محاسده فجوہر حسن فیه غیر وعبیدو يستسقل غمام بوجہه ثمال يتاما اسم طلع ارامل مولا صلی وسلم دائم سلم ادا علا حبیبک خیر خلق کلی ہمی رب شرحلی صدری و السبعی امری وحلوطن من لسانی یفقر قولی اللہ کی ہم مصنع نبی کریم صاحب سلتکرین باعث تخلیق ارد و سماء صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحبہ مبارک وآلہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درد و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ اللہ شریف کے لیے ہے میں مسجد کی مکمل انتظامیہ کا اور مقدس عہدوں پر فائز تمام عراقین کا مسجد شریف کی خطیب صاحب امام صاحب کا اور جملہ نمازی اور اہل محلہ کا بہر مشکور و ممنون ہوں اور ان موجوانوں کا بہر مشکور و ممنون ہوں کہ جنہوں نے ایک طویل وقت سے اس پرگرام کے حوالے سے بڑی شفقت فرمائی اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے محبوب کے صدق اس مسجد کو رہ کے دنیا تک آباد فرمائے اس کے گرد و نوا کے محلوں کو اہل ایمان کے گھروں کو اللہ رب العالمین آفیت کا گہوارہ بنائے مزید شریف کی خطیب صاحب امام صاحب جملہ مخلصین اللہ رب العالمین جل وعلا اپنی آفیت کاملہ کا وافق حصہ مرحبت فرمائے حضرت گرامی آنے میں کیوں تاخیر ہوئی اس سبب اور وجہ کو آپ نے خبلہ خطیب صاحب کی مبارک زبان سے سماعت کر لیا میں اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کی خدمت میں آج کی شب کے حوالے سے ذکر کرنا اپنے لئے سعادت سمجھتا مجھے سے کئی بیکار ہوں گے جنہوں اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ مبارک شب ان کے لئے نعمت برزمہ بنائی ہے ورنہ اللہ والوں کے لئے تو ہر شمی شم برات ان کے لئے تو ہر ساتھ ہی استغفار اور رجوع الاللہ اور اللہ کی جانے اپنی منازل کو اور قرب کے راستے کو تراش کرنے میں گزرتی ہے لیکن مجھے سے لوگ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے صدقے ہمیں یہ مبارک رات عطا فرمائی ہے یہ وہ برگزیدہ رات ہے کہ جس کے بارے میں حضرت مورا کائنات صدی اللہ الغالب علی المتزار رضی اللہ تعالی عنہ سے اور میری معامل ممیرین سیدہ عائشہ صدیقہ بن تصدیق رضی اللہ تعالی عنہما سے اور اس کے بعد تابعین کا ایک تسلسل ہے اور ہمارے مشایخ اہل السنہ کا ایک تواتر سے یہ معامل اور تعامل ہے کہ اس شرق کی فضیلت کو قبول کرتے ہیں اور اس شرق میں اللہ رب العالمین جلل وعلا کی باردہ میں استغفار اپنے وہ گناہ جو جان لوج کر کیے اس پر بھی ندامت کے آنسوں گراتے ہیں اور جو بھول کر ہوئے ہیں اس پر بھی ندامت کے آنسوں گراتے ہیں کیونکہ آج کی شرق کی فضیلت سیحہ میں ہم ابن ماجہ ترمیزی وغیرہ بھی ملتی ہے کہ جس میں حضرت مولا مرتضی نے یہی فرمایا کہ اس کی راپ میں قیام کیا جائے اور اس کے دل میں روزہ رکھا جائے حضرت عمل ممیرین سیدہ عائشہ صدیقہ ممتی صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جو جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہم تک پہنچا رہی ہیں حضور نے یہاں تک رشاہ فرمایا جس کا معنی تفسیر اگر ہم کریں تو وہ یہ بنے گی کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عرب کا جو سب سے مشہور قبیلہ ہے جس کے پاس ممیشیاں سب سے زیادہ ہیں وہ بنو کلب قبیلہ جس کے پاس بھیڑ بکریہ سب سے زیادہ ہے تو یہ وہ شب ہے کہ جسم اللہ تعالی عنہ کی رحمت پہلے آسمان کی داری متوجہ ہوتی ہے اور صبح تک صبح صادق تک اس کا منادی ندا کرتا ہے اور پھر بنو کلب کے قبیلے جو بھیڑ اور مویشیوں کے حوالے سے بڑا مشہور ہے ان بھیڑوں بکریوں کے جسم پر جتنے بان ہیں اس سے زیادہ اللہ تعالی عنہ میری امت کی محفرت فرماتا ہے یہ نہ عالی حضرت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اور نہ کسی نے شاب العزیز صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا نہ غوث پاک نے لکھا یہ حدیث کی کتابوں میں تو اس میں کوئی جھڑا یا پھڑے کی ضرورت نہیں ہے جب قبول کرنا ہے تو پھر اس میں حرج کیا ہے لیکن ایک بیماری یہ بھی ہے کہ جناب جو سنی کرے تو اس کو پھر ضعیفی کر کے رہنا ہے کہ پھر تو یہ راوی ہے میں نے کہا راوی کو آپ گھر لے جاؤں ہم راوی کو نہیں دیکھتے رب کی رحمت کو دیکھتے ہیں کیونکہ ہر مسئلے میں راوی کی پیچھے نہیں پڑا جاتا حضور کی عظمت آ جاتی ہے تو کہہ دیجیر بیعت کے بات پر راوی اس کا ضعیف ہے میں نے کہا راوی اپنے گھر لے جائے ہم حضور کی عظمت کو دیکھ رہے ہیں کہہ دیجیر قلمہ کی جو ربیعت آپ پڑھ رہے ہیں یہ راوی ضعیف ہے میں نے کہا راوی اپنے گھر لے جائے ہیں کتنے راوی اپنے گھر چار میں نے کہا چاروں گھر لے جائے ہیں چاروں گھر لے جائے ہیں ہم اللہ رب العالمین جلدہ وعلا کی رحمت کو دیکھ رہے ہیں اگر اس امید کے ساتھ رب کریم اس کی مغفرت فرمائے اس اغفار کو قبول فرمائے تو کیا اللہ رب العالمین جلدہ وعلا نے اپنے محبوب کی امت کو بخشنے کے لیے اس کی قدرت نے ایسے بہانے اور ایسے رحمت کی وسطیں نہیں اتا فرمائیں کچھ جداؤں کی صورت میں کچھ وضائف کی صورت میں کچھ راتوں کی صورت میں کچھ دن کی صورت میں جو اللہ نے اپنے محبوب کی امت سے پہرے کسی امت کو یہ شرف نہیں دیا جو حضور کی غلامی کی نسبت سے امت کو بخشنے کے لیے حضور کی نسبت سے حضور کی امت کو عطاف کمائے جس طرح لیلت القدر ہے جو ستائیس ویشن یا تاک راتیں اکیس کہیں تئیس کہیں پچیس کہیں ستائیس کہیں تئیس کہیں یہ تاک راتوں میں جو شب آتی ہے جس کو لیلت القدر کہا جاتا ہے قرآن جس کے بارے میں گویا ہے ارشاء فرما رہا ہے کہ لیلت القدر خیر من الف شہر یہ وہ رات ہے جو ہزار مہینے سے بھی زیادہ بہتر ہے آپ مفسرین کو پڑھ کے دیکھئے کہ پچھلے کسی امت کو یہ رات نہیں ملی یہ صرف حضور کی غلامی کا سرقہ ہے اور یہ سرکار دعال صلی اللہ علیہ وسلم کے منصف کی بزرگی ہے کہ آپ کی امت کو ترقی درجات کے لیے اور ان کی عمریں کم ہوں گی پچھلوں کی عمریں تو زیادہ تھی کہ ان کی عبادت بھی زیادہ تھی تو محبوب تیری عمت کی عمریں کم ہوں گی تو انہیں غم کرنے کے ضرورت نہیں ایسی راتے کا فرمائیں گے کہ عمریں کم ہوں گی لیکن عمل اس کا ہزاروں سال سے زیادہ ہے یہ نہ ابن تیمیہ کی عبادت کا صلح ہے نہ ابن قیم کی تحقیق کا صلح ہے یہ سراسر غلامی مصطفیٰ کا صلح ہے یہ سمجھ نہیں آئے یہ کسی کی عبادت کا صلح نہیں ہے یہ حضور کے غلامی کے صلح میں شب برات ملی ہے اور یہ لیلت البناہ کے ساتھ علیلت القدر ملی ہے کہ جس میں اللہ عبدالعالمین جل وعلا بحالفاظ ظاہر کرنا اس کی رحمت میں یہ بہانے بنائیں بہانے ذکر کیے ہیں اندار ذکر کیے ہیں کہ محبوب اس وقت اس جناح پر آگئے ہیں تو ہم برسوں کے گناہ کو معاف کریں گے اس کے درجات کو بلد فرما دے گا اور اس رات کے بارے میں ہمارے مفسرین ہمارے اہمان میں تو لکھا ہے میں ایک ہی بات اختصار کے ساتھ درست کر دوں سید المفسرین حضرت امام نازی نے اس کی طرح بڑا پیارا اشارہ فرمایا فرمایے جو شب ہے جب پندرہ شابان معظم کی شب ہے اس شب کو حضور نے مانا ہے رب سے مانا ہے اور اس جسجو اور اس طرق کے ساتھ کہ حضور کی ہر نماز میں اگلاب اپنی امت مفورت کے لئے ہوتا ہے ربی حبل امتی ربی حبل امتی میری امام المومنی سیدہ عائشہ کہتی ہے سرکار رات رات قیام فرماتے ہیں اور قدم مبارک متورم ہو جاتا ورن اس پر آ جاتا اور یہ تمام تر ریاضات اور اذکار کا نتیجہ کا ہوتا کہ مولا میری امت کو بخش دے آپ اگر مسلم شریف کتاب الیمان کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ کیا جسجو ہے کتاب الیمان میں روایت آتی ہے اللہ امبر کہ جناب السید یعنی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت قیام فرماتے ہیں اور دل اپنی امت کی محبت میں اتنا بھر آیا ہے اور گناہگار امت کی اتنی زیادہ فکر ہے کہ کتاب الیمان مسلم شریف کے اندر موجود ہے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کی آقا نے سارے انبیاء نے جو اپنی امت کے ساتھ جو کیا اور امت نے جو ان کو غلط ریسپانس دیا قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے آقا علیہ السلام رب کے دربار میں حضرت ابراہیم سے متعلق وہ حکایت جو قرآن میں بطور آیت موجود ہے اس کو ذکر کرتے ہیں حضرت عیسیٰ سے متعلق کیا بات ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس وقت امی امت کو اللہ کی توحید اور اس سارے حقیقے بتائے اخلاق بتائے تو قوم نے آگے سے ریسپانس نہیں دیا بلکہ ان کو مارنے کی دیش آگے ان کی والدہ ہے عفیفہ اور طاہرہ پر تحمتیں لگائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قوم نے کیا کیا تو ان انبیاء کاملین نے اللہ رب العالمین جلل وعالیٰ نے ابن سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری امت کے بارے میں ہم کیا کریں تو ان انبیاء نے کہا کہ مولا یہ تیرے بندے ہیں انہوں نے تھکا دیا پریشان کر دیا ناشکری اور نافرمانی کی انتہا کر دی ہم نے انہیں دلائل باہرہ کے ساتھ واضح روشن دلیلوں کے ساتھ اور باہر اور غالب موجزات کے ساتھ تیرے دین کی حقانت ان کو بتائیں لیکن یہ دھیڑ بنے رہے متاشک بنے رہے اب مولا نتیجہ تو یہ ہے کہ یہ تیرے بندے ہیں چاہے تو زمین میں گار دے چاہے تو آباب کر دے مرضی ہے حضور علیہ السلام نے یہ بھی آیات پڑھی تو زارو خطار ہونے لگے مسلمین شریف کتاب الیمان میں حدیث موجود ہے میرے دوستو جیبریلی امین کو فوراں بھیجا گیا کہ جاؤں محبب سے پوچھو روتا کیوں یہ حضور کے ناز ہیں یہ حضور کے انداز ہیں مولا جی کہتے ہیں کتاب ہدایت پڑھیں لیکن کتاب ہدایت شروعی اس سے ہوتی ہے یہ بددہا بھی کتاب ہدایت میں ہی ہے یہ ورفان اللہ کا ذکر بھی کتاب ہدایت میں ہی ہے یہ بھی کتاب ہدایت میں ہی ہے یہ قرآن نہیں کتاب ہدایت پوری پڑھا کریں آپ اور کتاب ہدایت میں جو انداز اللہ رب العالمین کے کلام کا اپنا محبوب کیا لیے ہیں وہ کچھ ممبر پر مبین کریں آپ تاکہ داڑی رکھنے کے باوجود چیرے پر بھیانک اثار نہ ہو بنکہ عشق کے جلوے نظر آئے تو کرا توجہ رکھیں میرے دوستو یہاں پر آواز آپ تک صحیح پہنچ رہی ہے تو میں تھوڑے سے وقت کے لیے بات ارز کر دینا چاہتا ہوں تاکہ ہماری تماہ ہمارا تعلق اصل اس مناسبت کی طرف ہو جائے یہ نماز روزہ جو کل رکھیں گے یہ تنصرات تصویح آپ نے پڑھ لی یہ سب ٹھیک ہے لیکن اصل اس پر رنگ چڑھے گا غلامی مصطفیٰ کا اگر یہ تصویحات یہ تحلیلات میں بول رہا ہوں اللہ مجھے عمل کی توفیق دے کیونکہ میں یہ جو بول رہا ہوں یہ باتیں میرے لیے سے قیمتی بات کچھ اور نہیں ہونی چاہیے ورنہ یہ تخریر یہ عمر سب پہکار ہے نماز روزہ زکاة داڑی سرات تصویح عمرہ حرم پر حکومت یہ ساری چیزیں بعد میں پہلے غلامی مصطفیٰ ہے پہلے عدد بھی مصطفیٰ ہے مروان بھی منبر پر بیٹھ کرتا ہمیں پتا ہے مخاری میں لکھا ہوا ہے ہم پڑھ چکے ہیں وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں سات دن اگر آپ پاکستان کے چکر لگا کر گئے ہیں کہا اچھی بات نہیں ہم نہیں بھی دیکھا مروان بیٹھا ہوتا ہمیں مر پر ہمیں کتاب جرائے میں پڑھا ہے اس کو مروب بک کرنے کی چیزیں نہیں ہوتی ہے سمجھے تو ذرا ہشائی میں شاشنے اور سیرہ تان کر کہیں میں سنی ہوں جمیل قادری میرا لاشا بھی کہے گا الصلاة نہیں حرم سے آیا مروان بھی حرم سے آیا تھا کوئی اور انگی ٹانو سے نہیں آیا تھا وہی حرم سے ہی آیا تھا لیکن پکہ لنتی تھا تھا کہ نہیں شاہدالعزی صاحب نے فضاوے پر لانت کی ہے اور آج تو جہاں سنت پر وعبان بنا وقت بخاری میں آیا تھا اس کے درجوں میں جوابات ہیں لیکن بات نہیں ہاں پر آپ کو سامنے کرنا چاہنا ہوں میرے دوستو اور بزرگو وہ یہ ہے کہ آج کی یہ بات ہم اس لیے چھیڑ رہے ہیں کیونکہ صلاة تذبیر تو آپ سی چکے پڑھ لیں نوافع آپ نے پڑھ لیں الحمدللہ آپ کے کریم کی توفیق سے عشاء کی جماعت میں نے بھی ادا کی اور یہ تو ساری باتیں ہوگی لیکن یہ سر مقدمہ ہے یہ نتیجہ نہیں نتیجہ اس پر جو مرتب ہوگا وہ حضور کی عشق سے ہوگا احسان کا بدلہ کیا احسان اور تم پر میرے آنکھا کی عنایت نہ سہی اور نجدیوں قیمہ پڑھانے کا احسان گیا یہ راتیں تمہارے شیوخ کا نتیجہ نہیں یہ مصطفیٰ کی غلامی کا نتیجہ ہے اگر ان راتوں میں سلام نہ پڑھا جائے حضور پر درود نہ پڑھا جائے سرکار کی خاندان کا ذکر نہ کیا جائے حضور کی عظمتوں کا ذکر نہ کیا جائے تو نمازیں بہت دور رہنی اور مجھے کہنے دیجئے نمازیں خدا کر نہیں لے جاتی نمازیں مصطفیٰ کر لے جاتی ہے اور مصطفیٰ کی نصبت ہے جب تمہیں اور تمہاری نماز کو خدا کر لے جاتی ہے یہ جلدی میں میں یہی جمعہ کہہ سکتا ہوں جتنی تحبیقات اگر آپ نہ کر دیکھیں تو میرے دوستوں درہ توجہ کریں اس بات کے اوپرہ کہ آج کی جو شب ہے یہ حضور نے مانگی ہے اور مسلم شریف کی جو میں روایت پڑھ رہا ہوں اس پر اپنی گفتگو کو چند باتوں میں ختم کروں گا کہ مسلم شریف کی جو یہ روایت ہے کہ حضور علیہ السلام اپنی امت کے درد میں راکھ کھڑے ہو کر اس بات کو دورا رہے کہتے ہیں حضور کے لئے کھڑا نہ ہونا میں نے کہا شرم کرتا ہوں وہ رات بار تمہارے یہ کھڑے ہوئے تم دو نٹ نہیں کھڑے ہو سکتے کہ نے کہا بیٹ کر درود نہیں ہو سکتا میں نے کہا تم کھڑے ہو کر نہیں ہو سکتا کہ نہیں آپ پہلی بیٹ نہ بتائیں یہ بیٹ کر درود اسلام نہیں ہو سکتا اور کھڑا ہونے میں کیا تقلیف ہے اور اتنا بغض کیوں ہے یہ حضور سیاسی جو پارٹیاں ہوتی ہیں سیاسی پارٹیاں ہمارے ملک میں ہوتی ہیں یہ نور والا ہے یہ پی پی والا ہے درجوں میں پارٹیاں ہوتی ہیں یہ پارٹی والا اس کے لیڈر کو پسند نہیں کرتا اور وہ پارٹی والا اس لیڈر کو پسند نہیں کرتا میں نے کہا آپ کا رویہ تو بتا رہا ہے کہ کلمہ تو آپ نے پڑھ لیا ہے لیکن حضور کو آپ نے اگینس میں سمجھ جائے اور اگر حضور کا کلمہ پڑھ کر آپ حضور ہی کی پانکلی میں ہو تو کیا موت آتی گھڑے ہونے ہوئے کیا خرابی ہے نام چمرین بھائی اس سے عدبی بڑھے گا وفاداری ہی ظاہر ہوگی عشق ہی ظاہر ہوگی اگر تحریت کا ایک کارکن اپنے لیڈر کی شام میں قصیدہ پڑھ دے تو کوئی اس کو تحریت سے نکالتا نہیں بن کے عہدہ دیتا ہے کہ یہ وفادار آدمی ہے جناب سمجھ گیا یہ وفادار آدمی ہے تو مسلم شریف کے حدیر سے میرے دوستوں توجہ فرمائے ستار اگرال صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو قیام فرمایا اور حضرت ابراہیل نے اپنی امت کے معاملے کو جو اللہ پر چھوڑ دیا یہ اللہ تیرے پر چھوڑ دیا یہ بڑے ڈھیٹ ہے باپ کو سمجھتے نہیں ہے حضرت ایسا نے کہا مولا میرے ابن امت کا معاملہ تیرے پر چھوڑ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبریل کو بھیجا دیا کہ محبوب کے پاس جاؤ اللہ سمجھا ہمتا ہے اللہ تو جبریل کو کیوں بھیجا تاکہ تجھے مسلم شریف پڑھے تو تجھے پڑھنا پڑھے کہ یہ مقام مصطفیٰ ہے یہ حضور کا مرتبہ ہے جبریل امین کو بھیجا دیا اور جبریل نے کہا تو معیوب کی آپ کیوں رہتے ہیں تو حضور اتنے غیور ہے اپنے امت کے معاملے میں فرما تجھے نہیں بتاؤں گا کیوں بتاؤں اپنے رونے کی وجہ کیونکہ رونے کی وجہ امت کی نیکیاں نہیں امت کی برائیاں ہیں تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سے بیکار اور مجھے سے کئی بیکاروں سے صرف ایسی محبت فرماتے ہیں کہ جبریل معصوم جو حسد سے بات ہے جو بہت سے بات ہے جو قیدہ سے بات ہے جو تبرے سے بات ہے جو نفاق سے بات ہے اس معصوم کے سامنے بھی امت قیم نہیں بتاتے فرما تے نا 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 میں تجھے نہیں بتاؤں گا میں کیوں ہو رہا ہوں اسیم شہر قریصہ جبریل گئے رب کے پاس اور کہا مالا تیرا محبوب کہتا میں نہیں بتاؤں گا اللہ نے فرما ٹھیک ہے جا کر کہو یہ ہمارا پیغام چکا سنا دا اور رب نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں رو رہا ہے رب نے کہا ٹھیک ہے نہیں بتا رہا تو پھر میں بھی تجھے نہیں بتاتا صرف بشارت سنانے کے لئے چلے جا صرف بشارت سنانے کے لئے چلے جا مسلم شریف کی ربعات موجودہ ستان دواروں راہ کو کھڑے ہیں اور جبریل رب کی جانب سے بشارت لے کر آتے ہیں اور یہ ایسا جملہ رب کی جانب سے جبریل حضور کو سنا رہے ہیں اللہ کو اکنے حجر مکی لکھتے ہیں اسقلانی لکھتے ہیں نبوی لکھتے ہیں تمام عجبہ علماء بالخصوص امام نبوی علماء نے لکھا کہ درام ایسا خوبصورت ایسا عدب سے ایسی محبت سے ایسی شفقت سے خدا نے کسی پیغمبر سے کسی نبی سے کلام نہیں کیا جو اپنے محبوب کی امت کے سلسلے میں محبوب سے فرمائے گا وہ کیا کلام سنیئے اللہ نے فرما جاؤ جبریل محبوب بتاتا نہیں تو کم سے کم مجدہ تو سناو امت بشوانی ہے تو روتا کیوں ہے تیرے آنسوں کی حرمت لاکو حرمک بھی لسانا کلی تاجلہ بے محبوب روتا کیوں ہے تیرے آنسوں کی اور تیری چنبش کی بڑی حرمت ہے امت بشوانی ہے آنسوں کا نکار بول کرنا کیا قرآن اس لیے نہیں اتا رہا ہے کہ تُو ٹھکے امت اس لیے نہیں دی کہ تُو پریشان ہو فرما محبوب و موسیٰ کی نہیں تیری امت ہے اور ہم رب ہو کر بادا کرتا ہم تُس سے انکرین بلکہ سین یہاں پر کسی طویعی توالت کرنے نہیں بلکہ اسی فیل فور کے معنی میں ہے کہ انہ سنو دی کفی امتک محبوب جا جیسے اگو چاہتا ہے تجھے تیری امت کے بارے میں راضی کریں وَلَا نَسُوق اور ماراض نہیں کریں گے تجھے تیری امت کے معاملے میں راضی کریں گے ماراض نہیں کریں گے اس کے حاشی میں جا کر بھی مام نبی میں نے یہاں پر میں نے دیکھا امی ماشاء اللہ کتاب اس کے حاشی میں جا کر دیکھیں امام النبی بھی کہتے ہیں ایسا خوبصورت کلام خدا نے کسی نبی سنید ایسے ناسخ ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے کسی کو میری ذات سے چڑھو اور وہ چپ چاپ بٹھا رہے میں کہتا ہوں یہ بات میں کر رہا اس لیے حسین نہیں بلکہ یہ بات حسین ہے اس لیے مجھے کرسی بر بٹھا رہا ہے یہ تو کوئی بچہ بھی کریں بات یہ تو کوئی بات کیونکہ ہمارے وہ تو وہ ہیں دیکھ ہمارے باپی تو گل پر جل رہی ہوتی تو لہٰذا حضور کی شان کو سننے میں شخصیت نہ میرا لباس آپ کے نزدیک حوالہ ہونا چاہیے نہ میری ذات بلکہ سرکار کے زمین تو شان یہ آن آدمی بھی آ کر اس کلسی پر بیٹھ کر یہ بات کرے تو مجمع سبحان اللہ ہی بولیں کیونکہ شان ہے عام اللہ کی بولیں سبحان اللہ اللہ کے محبوب کی آپ سنوئیے امام السودی نے آپ پر بڑا پیانا مفتہ بیان فرمایا فرما اللہ نے دو باتیں فرمائی محبوب ہم تجھے تیری امت کے بارے میں راضی کریں گے ایک ناراض نہیں کریں گے دو فرما یہ دو خطاب کیوں ہیں بس ایک بات دے دے جاتا راضی کر دیں گے بات حق ہو جاتا یہ نسوک کیوں کہا فرما امت کے دو طبقے ہیں ایک تو وہ پارسا لوگ ہیں کہ جو اٹھیں گے تو چہرہ چودویں کی چاند کیا چمک رہا ہوگا وہ پلک جھپگ لیں پیلے سراغ کو کراس کریں گے ان کی شانیوں رہے گی فرما محبوب ان کو اور بڑے دریئے دے 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 کہ اس سے راضی کریں گے اور ولا نسوک ناراض اس لیے نہیں کریں گے جو بڑا طبقہ گناہگار ہوگا اس کو بھی بخش دیں گے تو فرما رضا ان کے لیے ہیں جو متقی ہے اور محبوب کو ناراض ان کے لیے نہیں کرنا ہے جو گناہگار ہے تو میرے دوستو حضور سیدی آروں کا یہ معمول رہا ہے عمل رہا ہے کہ آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر راہ ہر سانس ہر جوڑی اگر اپنی دعا کا حاصل جس اس کو بنایا وہ امت کی مخفلت کرنا اور میں یہاں پر ایک بات پرس کر کے اپنی قفلت کو ختم کرتا ہوں ابھی محراش شریف گزری ہے محراش شریف کی شب ابھی گزری ہے ایک مولی صاحب بلکہ بلکہ بہت میں بولنوں ترہا کچھ بات کچھ بارہ اپنی لوگ شریف کو مفتی آرم سعودی علیہ کو فتوہ ہے یہ بیدت ہے ابھی محراش شریف میں فتوہ ہے اس کو منانے کا یہ جائز نہیں یہ جائز نہیں منانے میں نے کہا محراش شریف منانا جائز نہیں میں نے کہا محراش کا ذکر قرآن میں ہے تو اللہ حرم اگر زور سے بھولے نا ہے ایہا کا نابی دیو یا تنستائی قرآن میں تو محراش بھی قرآن نہیں ہے اتنی قبرانی کی جائز ہے وَلَّنِنَيْدُونَ مِنْدُونِ اللَّهُ قرآن میں ہے تو سبحان اللہ علیہ السلام بھی تو قرآن نہیں ہے اس کو اکنہ اونچا کر کے بولتے ہیں تو اس کو بھی کھوڑا اونچا کر کے بولو نا سعیرے اب آپ سے میری باپ سے اختلاف جب کیجئے گا جب میں آپ کی اختلاف بات کر رہا ہوں میں اور آپ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں حضور کی محبت کا دم بھرتے ہیں میں کہوں گا فرقوں کو بھیگیں گارویز کے ڈبے کے اندر اور ہٹائیں اس کو گزبی میں بھیگیں فرقہ واریت کو حضور کی عظمت و ناموس کو ملحوظ لکھ کر اس مسئلے کو سمجنے کی کوشش کریں میری بلند آباز اگر آپ کو بری لگے دوست کو بھی چھوڑیا لیکن نفس سے جو مسئلہ ہے اس پر توجہ رکھے اور توجہ میرے دوست کو یہ ہے کہ یہ بات کرنا کہ جناب میراج شریف ابھی کچھ لیے بڑا بڑا فتوہ نیٹ پر موجود ہے بھی کیا فتوہ دے رہے ہیں مروان بھی ہکم فتوہ دے رہا ہے بیٹھ کر ریاض میں وہ فتوہ دے رہے ہیں کہ جناب میراج شریف کا منانہ جائز نہیں ہے میں نے کہا تھوڑی اقل سے کاملے آپ میراج کا ذکر قرآن میں ہے میں نے کہا میں بتاتا ہوں میں نے کہا تھوڑی سور بنشریف کے پہنی آیت میں نے کہا dzکر ہے میں نے کہا اور زور سے بلو ہاتھ عدر کرو ہاتھ عدر کرو یہ بھی بولو سبحان ندی ہے یہاں ہے میں نے کہا سورہ نجل کے تھاری آیتیں ہیں میراج کے بیان میں میراج کی بیان کرتی ہے کہ جی ہاں میں رکھر سور نجم کی اٹھارا آیتیں کتنی کتنی اٹھارا آیتیں سور نجم کی وَنْنَجْمِ اِذَا حَوَا سَ شُروح ہوتی ہے اور اٹھارا آیتیں جو حضور کے میراج کو بیان کرتی ہیں میں رکھر کرتی ہے کہہاں میں رکھر بخاری کتاب السلام کی کئی حدیثیں کرتی ہے کہہاں میں رکھر مسلم کی کرتی ہے کہہاں میں رکھر پڑھے گا کب جب میں پھر ہی نہیں سجانا ہی جب دن ہی نہیں سجانا جب دن ہی سلیبریٹ نہیں کرنا پہلے اٹھارہ آیتیں پڑے گا شرکو ایک ہی آیت پہلے زندگی قیامت پہ سمجھا کر رہے گا ایا کنا بودو یا کنستائی ایا کنا بودو یا کنستائی تو میں نے کہی تو مانا جمیدہ ہوگا تو مانا پہلے ممبر کو بتا دو سبحانہ علیہ السلام ایسا ویادی مانا پہلے ممبر کو بتا دو اگر تم یہ کہو مسجدِ اللہ کا در ہے اگر ان میں لا کسی با کسی کو نہیں پکارو میں نے کہا پکارنا منع ہوتا تھا تو وہ رفان اللہ کا ذکر کو ساتھ میں جھڑے اور پھر وہ جانا کر تطبیر کیسے ہوگی کہ محبوب تیرے ذکر کو تیرے بلند کیا اور ایک طرف ہے محبوب تیرے ذکر کو بلند کیا ایک طرف ہے مسجد میں کسی آر کو نہ پکارو تو میں نے کہا تطبیر کیسے ہوگی تو تفسیلیں جب اٹھا کر دیکھی تو پتا چلا مسجد میں محبوب کو پکارنا جائیں گے خدا کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا حرام اب آپ توجہ کریں میرے دوستو تو یہ جو مبارک شب ہے یہ جناب سیدی آلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لئے مانگی ہے تاکہ بولیئے مانگی ہے اور اس میں سب سے بڑا تمام جو ہے وہ سرکان صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا درد دل میں رکھنا اور حضور کے احسان کا خیال دل میں رکھنا اور وہ خیال دل میں رکھ کر پھر رب کے بارگاہ میں کہنا کیونکہ میری زبان آپ کے زبان مقبول نہیں یہ پیچھے تحریک ہے نا غلامی مصطفیٰ کا یہ جو پرشر نیشے سے آ رہا ہے غلامی مصطفیٰ کا یہ توبہ کے جولہ کو اٹھا کر لے رہا ہے اور اگر یہ پرشر نیشے سنا ہو یہ تحریک نیشے سنا ہو یہ محبت مصطفیٰ کا جذبہ پیچھے سنا ہو تو ابلیس تو حافظ تک توبہ کر رہا ہے لیکن مقبول نہیں ہے جب تک پیچھے محبوبوں کی تازیم کا سپورٹ لنا لگے تازیم کا اور میں آپ کو بتاؤں ایک روایت جو میں پڑھنا چاہ رہا تھا یہ بالخصوص میراج شریف کی را جناب سید عالم جلدہ در ہوئے مصطفیٰ میں آپ دیکھئے تو اس حقا فرماتے باقاعدہ مجھے رب نے جب میں پہنچا اور سجدے کی حالت میں تھا تو رب نے میرے دل کی کیفریت کو جان کر فرما محبوب امت کے لئے تمہیں سجدہ کر دیا تو فرمایا آپ تو میں نے بھی حدیث پڑھی جلدی سے پڑھ دیتا ہوں کہ محبوب آہ یا تو شفاعت لے گا یا آدھو امت کو جنت میں ڈال گے سجدہ فرماتے میں نے شفاعت لیا میں نے کہہ لیا شفاعت یعنی رب کے پاس پہنچ کر بھی امت یاد ہے احکم الحاکرین کے دربار میں پہنچ کر بھی امت یاد ہے تو پھر میں مصطفیٰ کو کیوں گیا میرے امام نے کہا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے جناب سیدی آنہ فرماتے میں نے رب سے کہا کہ مولا آدھی امت نے شفاعت کیوں فرما فَإِنَّا عَامُ مُلْغَقْفَا اس لیے کہ وہ شفاعت جو وہ عام ہے اور کافی ہے صحابہ میں سے باز کے چہرے مرجا سے گئے کہ شفاعت لے لیے آدھی اگر آدھی اگر امت کو بخصدہ دیا جاتے تو کیا ہوتا تو سرکان فرما کیا حَلْتَرَوْنَ الْمُتَّقِينَ تم کیا سمجھتے ہیں یہ شفاعت متقین کے لیے ہے پرزگاروں کے لیے ہے فرمایا وَلَاكِنَّهَا بِالْمُذْرِبِينَ الْمُتَلَوِّسِينَ الْخَتَّعِينَ شفاعت میں نے شریع لیے تاکہ میں گناہوں سے اٹے ہوئے گناہوں میں لتھڑے ہوئے جو میری امت ہوگی ان کی بخشش خدا کے دربار میں اور دربار میں بخشش پتائے کیسے ہوگی مسلم امام احمد میں یہ حضرت احمد مالک کی مسلم میں روایت موجود ہے فضائل الصحابہ میں حضرت امام احمد نے بھی نکل کیا مستدرک کے اندر موجود ہے سرکار ادوالیم جلی مدر ہیں اور سرکار نے حضرت عبو بکر صدیق علیہ اللہ عنہ فرمایا عبو بکر ایک بات بتاؤ کہ آج رات ایک واقعہ ہوا ہے آج رات میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا کہ کیا میرے رب نے آج رات مجھ سے وعدہ کیا کیا اللہ نے فرما محبوب لاکھ بندے تیری امت کے لاکھ بندے میں جنت میں داخل کروں اب یہ بات کو ختم ہو گئی یہ بات ختم ہو گئی لیکن سرکار ادوالیم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے کے آقا مولا سے فارش کر رہے ہیں وہ خلیفہ بلافسد سے صدیق اکبر ہے صدیق اکبر کہتے ہیں جب میں نے یہ جملہ سنا کہ حضور سید یعال نے یہ ارشاد سمایا کہ آج رات عبو بکر آج رات رب نے مجھ سے یہ وعدہ کیا کہ ایک لاکھ میری امت کو جنت میں ڈالے گا تو صدیق اکبر نے کہا حضور آپ کی امت ایک لاکھ تو ہوگی نہیں تو کیا کہیں تو یہ حدیث کے الفاظ ہیں صحابی ترقیدہ ہے ان کو پتا تھا یہ آیتیں ہم سے زیادہ پڑھتے تھے وہ یہ صحابت تقرار کے ساتھ پڑھتے تھے جانتے تھے لیکن حضرت عبو بکر کہتے ہیں حضور زدنا رب سے کہونا کہ اور بڑھا ہے زدنا حضور ہمارے لئے اور بڑھوائی ہے نا تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو ابو بکر ابھی پھر جب رب سے ملاقات ہوگی تو پھر کرلوں گا جبرین آئیں گے تو پیغام بھیجوں گا اسی وقت حضور نے کہا لب بنایا فرماہا کذا ابو بکر اتنی اور میں بخشوا دی تو سیدہ صدی کے پھر جملہ کہتے ہیں زدنا یا رسول اللہ زدنا یا رسول اللہ حضور آر بڑھوائیے سرکار نے پھر ہاتھ سونا فرماہا کذا اتنی آر بحفنہ اتنی آر بھی میں بخشوا دی کسی نفاضر حضرت سیدہ صدی جبر نے کہا زدنا یا رسول اللہ حضور آر امت کو بڑھوائیے تو آپ مقام ناف اور مقام وجاہد دیکھئے مصطفیٰ کریم کی اللہ کی اذن سے اللہ کی باردہ میں کہ صدی کہتے رہے کہ حضور ہمارے اور بھائیوں کو بڑھوائیے تو سرکار لگ بنا کر کہتے رہے اتنے اور اتنے اور اتنے اور تو یہ مقام مصطفیٰ یہ جناب سیدی آرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے لگن ہے اپنی امت کے لئے تو میرے دوستو آپ کی راہ استغفار تو ہوگا لیکن استغفار کے پیچھے جو سپورٹ ہوگی جو اس کے لئے واسطہ بنے گا وہ حضور کی محبت کر رہے گا کہ ایسا نہ ہو کہ صلاح پر تصویر تو جاری ہو اور دل سے مدینہ نکل جائے علیہ السلام کہ ایسا تو نہ ہو کہ تصویر کے دانے استغفار میں جاری ہو اور گنبر خضرہ کی اس ہریانی کے تصور دل سے نکل جائے نہیں یہ عبادت نہیں دھوکہ ہوگا عبادت وہ ہے کہ ذکر خدا کا کیا جائے وسیلہ حضور کی محبت کو پھر اور یہی تربیت کے لئے میرے دوستو یہ سارا ماحول اور یہ ساری فضا جو ہے علماء منقب کرتے ہیں اور یہ ساری لابت کہتے ہیں یہ ذکر نہیں ہونا چاہیے تو میں نے کہاں مزدد اندر کر اللہ کا ذکر کریں تو حرج کیا حرج کیا بلکہ میں بڑا حیران ہوا میں اس موضوع پر کئی لوگوں کی کتابیں پڑھ رہا تھا مجھے چند لوگوں کی کتابیں یہ بھی نظر آئے گا کہ بھی حال میں شوشل میڈیا پر ایک فیس بوک پر ایک میسیج بھی تقویش مانی کے چلا اور تھانوی کے حوال سے کہہ رات کو تو جاگ سکتے ہیں لیکن یہ جو حلوہ بناتے ہیں یہ طریقہ غلط ہے میں نے کہاں آپ نے بھی کسی امیلی پر رکھتے ہیں پر رکھنا ضرور ہے حلوہ بناتے ہیں یہ ضروری تو میں نے کہاں کوئی حلال کہتے ہیں نہیں اس کو ضروری سمجھتے ہیں میں نے کہاں نہیں آپ خطوہ دینا ضروری سمجھ رہے ہیں حلوہ بنانا کوئی ضروری نہیں سمجھ رہا یہ آپ کو تنقید فرما رہے ہیں نا یہ بدت ہے اس کو آپ ضروری سمجھ رہے ہیں ورنہ سننی تو وہ ہے کہ اپنی عبادت کو ہر اس عدا سے آرستہ کرنا چاہتا ہے جو حضور کی عدا ہے ہم اپنے گھر کی غزا کو مسجد کے ماہوں کو عبادت کے طریقے کو ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہر سنت کے ساتھ حضور کی مرغوب اور محبوب چیزوں کے ساتھ آرستہ کر دیا جائے کہ کوئی کمی نہ رہے اور کسی ایک واسطہ کے ساتھ کے اصل چیز اللہ کے بارے میں محبوب ہو گیا اور ایک بات میں یہاں پر ذکر کروں گا اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ یہ تو حضور کی محبوب غزا ہے حلوہ جو ہے یہ حضور کی محبوب غزا ہے سرکار کو سرکار ادوان صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اشیاء میں سب سے زعبہ جو مرغوب ہے وہ حلوہ ہے نیٹھی چیز بخاری میں موجود جانت کرمیزی میں کتاب لطفے میں ہمیں آپ دیکھئے باقیدہ میری مات سے حضور نے شاہ فرمایا حضرت عائشہ سے کہ امی الحب الحلوہ بلاصل عائشہ مجھے حلوہ اور شہد اچھا رکھتا ہے اسی مسلم امام محمد کو اگر آپ اتھا کر دیکھیں تو حضرت عائشہ سے میں مالک کہتے ہیں کہ میں حضور سید عالم کے قدر نکاح حضرت زینب بن کے جہد سے ہوا اور حضرت صفیہ سے ہوا کہتے ہیں کہ میں حضور کا خادم تھا اور ان دونوں ازباد متحرات کے ولیموں میں میں نے شرکت کی اور اپنے شادر کو کہتے ہیں کہ ایک بات میں کجھے بڑی عجیب بتاتا ہوں کہ کیا کہ ولیمہ تو تھا کیونکہ ہماری ولیموں تو کئی کھانے بنتے ہیں تو حضرت عائش کہتے ہیں کہ ولیمہ تو تھا حضور کا لیکن اس میں گوشت نہیں تھا سال نہیں تھا بوٹی نہیں تھی روٹی نہیں تھی تو شادر میں پوچھے پھر تھا کیا فرما دونوں ولیموں میں مصرح حلوہی ہوئی تھا صبح صبح آخر اس کی کوئی وجہ ہے جو چیز اب آپ دیکھیں حضور سید عالم کو جو چیز پسند ہوتی ہے ایک اس کا ظاہری پہلو آتا ہے ایک اس کا روحانی پہلو آتا ہے ان ساری حدیثوں اگر آپ سانویں دیکھیں چاہے جہاب میں دیکھیں آپ چاہے حضور کے گھر میں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے ولیموں میں دیکھیں آپ اگر آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ تراتو تکیہ دیشن پہ اس کی ہے غزہ کے حوالے سے تو میں یہ کہتا ہوں کہ صرف یہ میٹھا کھانا حضور کی سنت ہی نہیں جس طرح ہر سنت کے ساتھ ساتھ پیچھے اس کا ایک روحانی فلسفہ ہوتا ہے تو ضروری اس غزہ کی پیچھے روحانی فلسفہ ہے اس لیے سنی قدی ایسے مبارک وقت کو ضائع نہیں کرتا اور اس میں ان چیزوں کا احتمال ضرور کرتا ہے اور پھر محبت میری باہر یہاں سے جائیں گے تو کوئی پوچھے گا آج کیا کر رہے تھے مسجد میں تو آپ کہتے ہو حال تو بڑی راحتی ہے تو آگے سے کہتے ہیں تو کل در چھوٹی ہوگی تو آپ کو نہ ہوا کیا کہنا ہاں کیا کہنا ہاں کہنا دے جو کل گزری وہ چھوٹی تھی تو کہنا ہاں اور وہ کہے گا آج بڑی تھی تو آپ کہنا ہاں پھر وہ کہے گا نہیں میں نے تو موسمیات کے کی ہے میں نے دینا کلیمیٹ کے تمام چیزوں کو دیکھ لیا ہے کیل بھی جو ڈیوریشن تھا رات کا آج بھی ڈیوریشن ہے تو جتنے گھنٹے کی رات کل کی تھی وہ آج کی بھی ہے تو بڑی کیسی ہو گئی تو آپ اس سے پوچھیں آپ کے گھر میں بڑا کون ہے وہ کہیں گے دیازہ سو فٹ گئے کہیں گے یہ بات تو نہیں تو ہم نے کہا بڑے جو ہیں تو کہا بڑے سمرات کتھوڑی ہے تو ہم نے کہا بڑے سمرات اور آج بڑی جانت ہوگی ہے میں نے کہا اپا کے بڑے ہونے کا معنی کیا ہے کہ لیکن عزت و تعظیم میں میں نے کہا اس کے بھی بڑے ہونے کا معنی عزت و تعظیم اللہ رب العالمین ہمیں تنقید سے کنارکش ہو کر جو اصل دین ہے جو سادہ دین ہے آسان دین ہے اور بہت پیارا دین ہے اور یہ تو بخشش کے بہانے ہیں یہ تو بخشش کے بہانے ہیں اللہ رب العالمین اس سے استفادہ کرنے کے ہمیں توفیق اور خدا ان لوگوں کو ہدایت دے جو امت کو منتشر کرنے کی پیچھے پڑے کہتے ہیں باروں پیلے گر کو ملاد نہیں ہونا چاہیے تو میں نے کہا امت کا اتحاد صرف حضور کی عشق پر ہو سکتا ہے اگر حضور کی عشق اس کی باتیں بھی بدت ہو جائے تو لال ممار پہ اتفاق کبھی نہیں ہو ابھی بھی نہیں ہوگا ابھی ہے قریب میں لگے وہی امن کے ساتھ سب کچھ یہ کبھی نہیں ہو سکتا اتفاق ہوگا تو حضور قزمت سے ہوگا تو ایسے بھیڑیے نمہ مفتیوں کو بھی تھوڑا لگان دینی چاہیے کہ کس مسئلے پر قلم اٹھانا ہے اور کس مسئلے پر قلم نہیں اٹھانا ہے کون سی چیز امت میں اتحاد اٹھے گی کون سی چیز امت میں فساد پردہ کرے گی اگر رسول اللہ کی جالیوں کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے تو چار بھیڑیے آپ پر آ جاتے ہیں ادھر مو کرو ادھر مو کرو لیکن ابھی آپ فیس بک پر دیکھ چکے ہیں ابھی ہماری گراؤنڈ پر یہ سارا معاملہ ہوا ہے طالبان کے سب سے بڑے سپورٹر مولوی صلی اللہ کے باپ اب دن حق کی قبر پر جا کر حرم کے نام ان حق اٹھا کر دعا کی گئے نہیں کی گئے کی تو کوئی پوچھنے والا نہیں اس کا درے پانکہ رہا کر کوئی پوچھنے والا نہیں کہ تیرے اببہ کی شریعت ہے کہ اگر ہم نہ اٹھائیں تو حضورت کساؤں نے نہ اٹھائیں اور اٹھائیں تو پھر بابیوں کے آگے اٹھوانش پو کر دیں تو میں صرف آپ یہ آزاد یہ تو براڈ مینڈٹ لوگ ہیں آپ آزاد خیال اور آزاد فکر رکھنے والی لوگ ہیں آپ میں پوچھتا ہوں شریف میں احترام حضور کی عزت کا ہوگا بس اور ہر بندے اور جو حضور کی نسبت پا چکے جس پر امت کا علماء ہو چکا جن کے عقیدت پر اس کے بعد ہر بندے کو کٹھینے منایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ وہاں کیوں کہاتا اور یہاں کیوں کہاتا لہٰذا میرے دوستو اگر ہم گمبد خجرہ کو بھی دیکھتے ہیں تو مقصود حضور کی عزت ہوتی ہے جانیوں کے سامنے بھی جاتے ہیں تو مقصود حضور کی تازیم ہوتی ہے ہاتھوں کو اس طرف اٹھاتے بھی ہیں تو مقصود اور مراد اور مطلب حضور کا عدد ہوتا ہے اور آج یہ ذکر کر رہے ہیں صلاح تذبیت اور عردین بھی کرتے ہیں لیکن یہ جو اصل نختہ ہے حضور کی محبت کا میں دانے سے کہتا ہوں کوئی شخص نہ لیلت القدر میں جاگا ہو نہ شب برات میں جاگا ہو لیکن اگر اسے غلامی مصطفیٰ کی نظمت لے کر وہ قبر میں گیا قرآن کی ایک درجمہ آیت ہے کہ خدا اسے ضرور بخشے گا کیونکہ استغفار کے لیے زبان اسے توبہ کرنا بھی شرط نہیں ہمارے اہل سمت علماء کا اجمعہ ہے اس پر کہ اگر کوئی گناہ کبیرہ والا مر بھی گیا بھی تو اللہ اس کو بخشنے پر قادر ہے اللہ اس کو بخشنے پر قادر ہے لیکن گناہ اسے بچنا ضروری ہے کیونکہ گناہ اسے بچیں گے تو خاتمہ بلخیر ہو گئے ایمان کے ساتھ عمل شال ضروری ہے یہ الگ بات ہے کہ نجات ایمان پر ہوگی لیکن ایمان کو قبر تک بچانے والی چیز نماز ہے ایمان کو قبر تک بچانے والی چیز روزہ ہے ایمان کو قبر تک بچانے والی چیز زکاة ہے ایمان کو قبر تک بچانے والی چیز یہ مسجدوں میں آنا ہے اصل مقصد ہے ایمان اور یہ عبادتیں اس کو تحفظ دیتی ہیں اللہ رب العالمین جللہ مانا ایمان کامل کے ساتھ ساتھ مجھے اور آپ اور ہماری مصروں کو عمل صالح کی بھی توفیق اطاف رمائے اور یہ پوٹے پوٹے جملے جو میں نے کہے اپنی قیلت میں کسی پر تنقید نہیں تھی مراد مقصود یہ تھا کہ دل میں حضور کی محبت کو اور غلامی کے جذبے کو جگایا جائے کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں انہیں جانا انہیں مانا مر تھا غیر سیطان للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا واخر دعوانہ الحمدللہ